اسلام علیکم اگر آپ کو گلاسز لگ گئی ہیں اور اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کانٹیک لینز پہنوں یا نہ پہنوں یا میں کانٹیک لینز کے ساتھ ساتھ گلاسز پہ بھی آ جاؤں یا میں کھلاسز پہ ہوں تو میں کانٹیک لینز پہننا شروع کر دوں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے hey اس video کے انہوں نے ispporte رین کرنا ہے کہ climate球 منتقاہ سب۔ classes کے کیا فائدے ہیں contact lenses کی کیا فائدے ہیں glasses آپ کو کس طریقے سے help کر سکتی ہیں contact lens آپ کو کس طریقے سے watermelon میں کون سے تیمز ہیں جہاں ہم glasses نہیں use کروängنی چاہتے اور contact letters بنا چاہتے ہیں اور کون سی ایسی بیماریاں ہیں کون سی کنڈیشن ہیں جس کے اندر glasses بہتر ہیں contact lens بہتر نہیں ہوتے میرے نام ڈکر فیسر اقبال ہے اور میں ایک آئیس پیشلسٹ ہوں اور میں دیفنس لاہورن میں پریکٹس کرتا ہوں مرہم کے پینلسٹ ہوں اگر آپ میرے ساتھ appointment بک کروانا چاہتے ہیں تو یہ لنک فالو کر سکتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم یہ explain کرنے لگے ہیں کہ glasses کہاں پر فائدہ مند ہیں contact lenses کہاں پر فائدہ مند ہیں کس کا advantage زیادہ ہے کس کا advantage کم ہے کس کی care زیادہ ہے کس کی care کم ہے کس میں آنکھ کو نقصان ہونے کے chances زیادہ ہیں کس میں آنکھ کو نقصان ہونے کے chances کم ہیں سب سے simplest جو solution ہوتا ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں میں کسی قسم کے number کی requirement ہے تو ہم اس کو glasses کے ساتھ پوری کر دیں اور لوگوں کو جب دور کا problem ہوتا ہے یا نزدیک کا problem ہوتا ہے تو وہ آرام سے اینک استعمال کر لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو چہرے کے اوپر اینک اچھی نہیں لگتی ہیں اینک کے ساتھ allergy ہوتی ہیں یا ان کو اپنا کوسمنٹیک کے لیے اچھا نہیں لگتا ہے سپیشلی اگر میں نے کسی فنکشن کے اوپر جانا ہے یا میری ایشی شادی ہے تو میں گلاسز کی بڑے contact lens پہنا شروع کر دوں کیسے کروں میں لوگوں کو پتا نہ چلے کہ مجھے اینک لگی رہی ہے and people are conscious about it so basically آپ نے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے سب سے جو simplest اس کا solution ہے وہ glasses ہیں glasses easy to maintain ہیں easy to wear ہیں easy to take off ہیں اس کا care بہت کم ہوتی ہے آپ نے ایک simple soft cloth کے ساتھ اسو صاف کر لیا glasses صاف ہو گئیں اگر وہ خراب ہو گئی ہے تو آپ نے change کر لی frame آپ different colors کے پہن سکتے ہیں styles کے پہن سکتے ہیں کچھ لوگوں کو بڑے frames پسند ہیں کچھ لوگوں کو چھوٹے frames پسند ہیں کچھ لوگوں کی sophisticated personality کے ساتھ frames جاتے ہیں کچھ لوگ even zero number کی glasses بھی لگاتے ہیں تاکہ وہ sophisticated اور nerdy سے لگیں تو it is kind of a fashion it is kind of easy to carry لیکن وہ لوگ جو contact lenses use کرنا چاہتے ہیں ان سے related ہم تھوڑا سا explain کریں گے کہ contact lenses کیا ہوتے ہیں contact lenses آپ کو کس طریقے سے help کرتے ہیں تو basically سمجھیں کہ یہ eyeball ہے اور یہ contact lens ہے contact lens جو ہے وہ آپ کی eyeball کے اوپر آ جاتا ہے اور آپ کی جو اینک کا number required ہے وہ numbered contact lenses آپ کی آنکھیوں پر آ جائیں گے کچھ لوگ numbered contact lenses کے ساتھ اپنی آنکھ کا color change کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی جو best solution ہوتا ہے وہ contact lenses ہی ہوتے ہیں کیونکہ اس کے لئے پر different قسم کے colored imprints ہیں آج کل کیا ہمارے tick tockers یوٹیوبرز بہت سارے contact lenses use کرتے ہیں ایدر وہ اپنی eyes light ہیں تو dark کرنا چاہ رہے ہیں eyes dark ہیں تو light کرنا چاہ رہے ہیں کسی کی glide گرے ہیں تو blue کرنا چاہ رہے ہیں کوئی green کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ contact lens use کرتے ہیں contact lens جو ہمارے پاس آتے ہیں اس کے اندر ایدر وہ colored ہیں یا وہ colored and numbered ہیں یا simple plain white transparent contact lenses ہیں جس میں numbers لگے ہوئے ہیں تو اس کے اندر different categories ہیں either they are disposables disposables کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پہنے چار پانچ گھنٹے چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے پہنے کے بعد آپ نے اتار کے پھینک دیا you are not going to take care of it again پھر آتے ہیں daily wearers daily wearers وہ ہیں جو کہ آپ ایک مہینہ تک پہن سکتے ہیں بار بار لیکن ان کی جو validity of use وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دن کے اندر maximum 6 سے 8 گھنٹے پہننا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اتار دینا ہے contact lens جب آپ 6 سے 8 گھنٹے سے زیادہ پہنتے ہیں تو وہ آپ کی آنکھ کو damage کر سکتے ہیں so جن لوگوں نے اپنے ایک function کے لیے پہننا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 5 گھنٹے یہاں جا کے make up کرنا ہے contact lenses پہن لینا ہے ان کے لیے 6-8 گھنٹے is the maximum limit جن لوگوں کو بہت زیادہ دیر کے لیے contact lenses چاہیے ہوتے ہیں ان کے لیے type of contact lens use ہوتی ہے extended wear extended wear جو ہے وہ 8 سے 10 گھنٹے 12 گھنٹے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن کوئی بھی type کا contact lens اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو پہن کے آپ sewing گے نہیں کیونکہ جب آپ sewing گے تو وہ غلطی سے کسی طریقے سے rub کر سکتا ہے misplace ہو سکتا ہے broken ہو سکتا ہے اور وہ آپ کی آنکھ کو رگڑ جائے گا آپ کی آنکھ کو زخمی کر جائے گا پہننا ہے یا اتارنا ہے تو آپ نے اس سے پہلے اپنی ہاتھوں کو اچھی طرح سے either sanitize کرنا ہے یا wash کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ پہ کسی قسم کے جراسیم لگے بھی ہوں گے تو وہ آپ کے contact lens کے ساتھ آپ کی آنکھ کے اندر جائیں گے اور آپ کی آنکھ میں infection کریں گے کچھ لوگوں کو contact lenses allergy کر جاتے ہیں اگر آپ کو allergy ہے یا آپ کی eyelid ٹھیک نہیں ہے یا آپ کو dry eyes ہیں تو contact lenses آپ کو بہت زیادہ تنگ کر سکتے ہیں اگر contact lens پہننے کے بعد آپ کی آنکھ ایک آنکھ یا دوروں آنکھیں لال ہو گئی ہیں تو پھر آپ نے وہ contact lens نہیں پہننے اور ان کو پھینک دینا ہے کیونکہ وہ either آپ کو suit نہیں کر رہے یا ان میں کوئی infective element ہے جو آپ کی آنکھ کو تنگ کر رہا ہے contact lenses کا جو expiry date ہوتی ہے جب آپ نے ایک دفعہ open کر لیا تو disposable تو ایک دفعہ پہننے کے بعد پھینک دیئے جو تھوڑے سے آپ کے daily wearers ہیں جو ان کو ہم منثلیز کہتے ہیں وہ آپ ایک مہینے سے تین مہینے تک maximum depending upon کس specification کے ہیں اور جو کو بہت specialized contact lenses ہیں وہ چھ مہینے تک پہنے جا سکتے ہیں جو کچھ hard contact lenses جیسے ہیں جو کہ سال تک چلتے ہیں لیکن وہ بہت کم ہیں اور وہ specific جیسے کرتو کونس کے patients کو ہم دیتے ہیں sclerals یا hard contact lenses ان کے لئے ہیں آپ اگر اپنا contact lens پہنے ہیں تو do not wear it more than 3 months یا 3 months کے بعد آپ اس کو پھر ضائع کر دیں کیونکہ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ آپ بار بار سڑک کراس کر رہے ہیں اور آنکھیں بند کر کے نہ دیکھتے ہیں right کیا ہے نہ دیکھتے ہیں left کیا ہے لیکن 10 دفعہ آپ نے کراس کر لیا ہے اگر آپ کا کوئی accident ہوگا تو بہت گندہ ہوگا میری cousin نے دو سال تک استعمال کیا تھا اور ان کی آنکھ کو کچھ نہیں ہوا تو میری آنکھ کو بھی کچھ نہیں ہوگا تو یہ بات غلط ہے تین مہینے سے زیادہ اگر آپ contact lens استعمال کرتے ہیں تو آپ کی آنکھیں infection کی بالکل دہانے کھڑی ہیں اور وہ خراب ہو سکتی ہیں تو یہ ڈیفرنس ہے between the contact lens and glasses contact lens سے آپ کو کچھ conditions کے اندر جیسے کریٹو کونر سے زیادہ clear نظر آتا ہے as compared to glasses لیکن overall glasses اور contact lenses وہ تقریباً برابر برابر دکھاتے ہیں ہاں glasses کے اندر ایسی types ہیں جس کے اندر دور اور نزدیک دیکھا جا سکتا ہے contact lens کے اندر بھی ایسی types ہوتی ہیں کیونکہ on special order مگوانی پڑتی ہیں جس میں دور اور نزدیک دیکھا جا سکتا ہے اور وہ 40 years سے اباب لوگوں کے لئے ہوتی ہیں I hope کہ ایک چھوٹا سا comparison آپ کو مل گیا ہے between glasses and contact lenses بہت کم conditions ایسی ہیں جس کے اندر ہم glasses کی جگہ contact lenses کو prefer کرتے ہیں جیسے میں آپ کو بتایا اکرہ toponus ہے یا کوئی contact sports ہے تو اس صورت کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یہ glasses جو ہیں وہ آپ کو hurt کر سکتے ہیں تو اس کی جگہ آپ contact lenses کے اوپر آ جائیں so اگر آپ کو particular question ہے related to glasses and contact lenses you can book an appointment with me from Marham اور آپ کو اپنے eye specialist کو دکھانا چاہیے تاکہ وہ آپ کو بتا سکے کہ آپ کی eye condition کیسی ہے اور آپ کون سے type کے lenses use کر سکتے ہیں کس طریقے کی glasses آپ کی ہونی چاہیے and they are going to guide you کہ exactly آپ کی eye requirement کیا ہے thank you very much